لوگ اسلام علیکم تو کیال چاہلے ہو میرے خیر سے ہوگئے مزے بھی ہوگئے تو آج کی ویڈیو میں ہم لوگ gtf5 کے اندر بنوکلر موڈ کو انسٹرول کریں گے تو گیز آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کو کوئی سٹوری کریٹ کرتے ہو یا اگر آپ لوگوں کو کہیں زوم کر کے کہی اور دیکھنا ہوتا ہے تو آپ لوگ سناپر کا یوز کر کے دور دور کا آپ لوگ دیکھتے ہو تو اسی پرولم کا جب لوگ فکس کرنے والے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے gtf5 کے بینوکلر موڈ کے بارے میں یہ موڈ کیا کرے گا بیسیکلی آپ کی گیم میں ایک فیچر ایٹ کر دے گا جس سے آپ لوگ اپنی گیم میں بینوکلر اوپن کر سکتے ہو اس سے زوم کر کر کے دور تک دیکھ سکتے ہو کچھ اس طریقے سے میں آپ کو سکرین چورٹ میں دکھا دیتا ہوں یا آپ دیکھ سکتے ہو فرینکلن یا آپ بینوکلر پکڑا ہوا ہے اور یہاں پر کچھ اس طریقے سے آپ لوگ زوم کر کے دیکھ سکتے ہو دور تک کچھ اس طریقے سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اس موڈ کا فیچر اس موڈ کو اپنی گیم میں اسٹرول کرنے کے لیے آپ لوگ انہیں کیا کرنا اس کو ایسے ڈاؤنوڈ کر لینا ہوگا لنک آپ کو انچہ ڈسکرپشن میں مل جائے گی یہاں سے جاکہ اس کو ڈاؤنوڈ کر لینا اور اس کے ساتھ سارا آپ کو تو جیسے آپ لوگ ان تینوں چیزوں کو ایسے ڈاؤنوڈ کر لوگے تو یہ آپ کو کچھ اس ٹیپ کی دیکھیں گے دیکسٹوپ کے اندر یہ آپ کی چیزیں ہوں گے یہ اسکرپٹوگوی ڈاٹ نیٹ میں ادھر کر رہے تھا ان کو اسکرپٹوگوی ڈاٹ نیٹ یہ ہے اسکرپٹوگوی یہ ہے اور ہمارا بائنوکلر کا موڈ یہ ہے بائنوکلر بی برزین 1.0.1 نام میں اس موڈ کا دوسری سائٹ پہ جو اپنی gta5 کا مین پولڈر اوپن کر لینا ہے میں gta5 کا مین پولڈر اوپن کر لیتا ہوں یہاں پر میں gta5 کے مین پولڈر میں یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں gta5 کا مین پولڈر یہ ہے میرا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں gta5 کا مین پولڈر اوپن ہو چکے ہیں اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے جو ہمارا basic mode کو انسٹال کریں گے جو کہ اسکرپٹوگوی اور سکرپٹوگوی ڈاٹ نیٹ سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں سکرپٹوگو کو کھول لیتے ہیں سکرپٹوگو اوپن کرنے کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں پر بن میں چلے جانے بن فولڈر میں اور یہاں پر آپ لوگ انہیں ڈینپورٹ کو سیلٹ کرنے اور سکرپٹوگو کو سیلٹ کرنے ہیں اگر آپ نیٹیوٹرینر سٹال کرنا چاہتے ہو تو آپ لوگوں کو سٹال کر لیتا ہوا اس کو چھوڑ دیں کسی کام کا ٹرینر نہیں ہے ان دونوں ڈگیجر کو سیلٹ کرنے اور آپ لوگوں نے پھر جیٹیوٹرینر میں دراغن کر دیں کچھ اس طریقے سے دراغن ڈڈراغ کر دیں اگر آپ کو ریپلیس کرنے کا کہہ تو آپ کو ریپلیس کر دیں مہی طرح اور اب آپ لوگ نہیں کیا کرنا ہے سکرپٹوگو کو جو یہ کٹ کر دیں اور ایک جو دوسرا موڈ ہے ہمارا سکرپٹوگو ڈوٹ نیٹ یہ نام ہوگا سکرپٹوگو ڈوٹ نیٹ آپ لوگوں نے اس کو اوپن کرنے سکرپٹوگو ڈوٹ نیٹ کو آپ لوگ جیسی اوپن کر ہوگا اس کے اندر آپ کو بہت ساری فائل سکھنے کو مینے گی آپ لوگ انہیں کیا کرنے سب فائلز کو سیلٹ کر لینا ہے ریڈ می فائلز کو چھوڑ دینا ہے آپ پر لیڈ می کو ان ساری فائلز کو جو اپنی جیٹیوٹرینر میں دراغن ڈراغن کر دیں کچھ اس طریقے سے ڈراغن ڈراغن کرنے کے بعد آپ لوگ انہیں کیا کرنے ہیں یہاں پر جو سکرپٹوگو ڈوٹ نیٹ آئیے نی جو ہوگی آپ لوگ انہیں اس کے اندر چلی آنا ہے اس کے اندر جانے کی پھر آپ لوگ انہیں ریلوڈ کی اوپر مٹانے اور یہاں پر آپ لوگ جو کی سیٹ کرنا چاہتے ہو ریلوڈ کی لیے واف سیٹ کر دو ریلوڈ کی کیا کریں اگر آپ لوگ گیم کے بیچ کے اندر اگر آپ کو انزمان آپ کی گیم سٹارٹ ہو اور آپ لوگ اس کے بیچ میں اسکرپ موڈ انسٹال کر رہے ہو تو آپ لوگ یہاں پر ایک بٹن دبا کے گیم بھٹا ہے بغیری سکرپٹ کو لوڈ کر سکتے ہو تو یہاں پر میں سکرپٹ پر اپنے مرضی کا کیل لکھ دیتا ہوں یہاں پر کچھ اس طرح اور کنسول کی اگر آپ لوگ چاہو تو رکھ لو ادھا وائد آپ لوگ اس کو اٹھا دوں گا کیونکہ یہ مینیو کے بٹن پر آکے تنگ کرتا ہے اس لئے میں اس کو نون کر دیتا ہوں یہاں سے میں اس کو سیف کر دیتا ہوں اور اب آپ لوگ کیا کنے سکرپٹوووی ڈوٹ نیٹ کی ونزار فائل کو کٹ کر دینا ہے اور اب آپ لوگوں نے اپنی گیم کے دیکھ نیو فولڈر کریٹ کرنے سکرپٹس نام کا یوں نیو فولڈر کریٹ کرنے اس کا نام لکھنے سکرپٹس اور کمنٹ میں میں سے بہت سارا بندے پوچھتے کہ ہماری گیم میں سکرپٹ پولڈر نہیں ہے یا سکرپٹ پولڈر کہاں سے کچھ اس طریقے سے سکرپٹس نام لکھنا ہے ہمارے آپ لوگوں نے اپنے فولڈر گیا میری گیم میں پہلے سے ہے اس لیے میں اس کو اٹھا جاتا ہوں یہاں سے اور جو یہ میں یہ گیم میں پہلے سے کریٹس کرپٹ پولڈر میں اس کے اندرے چلے آتا ہوں میں نے یہاں پہ پہلے سے بہت سارے موڈ انسٹال کی ہے میں اس کو اگنور کر دینا یہ نہیں ہو کمنٹ میں آپ لوگ شروع ہو جاؤ کہ یہ کچھرا ہماری گیم میں نہیں ہے آپ کی گیم میں اس لیے پہلے ہی بتا رہا ہوں میرے سارے میرے دوسرے ماؤڈ سے تو آپ لوگوں نے كیا کرنا ہے بن trainer mode کی سکرپٹ فولڈر میں ڈریکن ڈروپ کر دینا ہے جو آپ کا سکرپٹ کا فولڈر ہے آپ لوگوں نے اس کے اندر ڈریکن ڈروپ کرنے ہیں ان دونوں فائلوں کو یا کہو تو آپ لوگوں نے یہاں سے کوپی کرنے ہو جارا کے پیسٹ کر لینا ہے کچھ اس طریقے سے تو آپ لوگ جیسی اس کو انسٹال کرو گے تو آپ کو جو ایک گیم کے اندر بائنوکلر کی ایک آئی نئے فائل دیکھنے کو ملے گی میں آپ کو یہاں پر دکھا جاتا ہوں آپ لوگ جیسی اس کو آن کرو گے تو آپ لوگ یہاں سے جو اپنی کی چینز کر سکتے ہو کی بورڈ کی جو ہے آپ لوگ یہاں پر چینز کر سکتے ہو کوئی بھی اپنی مرضی کا کیا آپ لوگ یہاں پر لگا سکتے ہو اگر آپ کو انسٹال چاہو تو یہاں پر اے لگا دو یا جی لگا دو یہاں پر میں واپس بھی کر دیتا ہوں کیونکہ میں بھی یوز کروں گا بھی سمجھے کوئی پروپلم نہیں ہے اور میں آپ اس کو سیف کروں گا اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ لوگ کس طریقے سے بائنوکلر کو یوز کر سکتے ہو چلتے بھی ہم لوگ اپنی گیمپلے کی طرف اور جیسی آپ لوگ اپنی گیمپلے کی طرف آ چکے ہیں اب جیسی آپ لوگ اپنی کی بورڈ کے اوپر بری پریس کرو گے یہاں پر کچھ اس طریقے سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ بائنوکلر کو اپن کر لے گا is کے لئے آپ لوگ آپ لوگ یہاں پر ماؤس پیل کے ذریعے اس کو زوم کر سکتے ہو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ کتنا آدھا زوم کر سکتے ہیں ہمیں وہاں پر سامنے جو میکاری ہیں تو آپ دیکھ پا رہے ہو کہ بائنوکلر کے ذریعے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ پر کلی زوم کر دیکھ پا رہے ہیں ہمیں سناپر کو زوم کرنے کی ضرورت نہیں پڑڑ رہی اور اگر آپ اس کو اٹھانا چاہتے ہو تو دوبارہ اپنی کیپورڈ پر بیپرس کر دو تو یہ اندر رکھ دے گا بینوکلر واپس آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا بینوکلر کا موڈ بیو کو سکتے ہیں انسٹال ہو چکا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارا اپنے یہ تھی آج کی ویڈیو میٹ کرتا ہوں لوگوں کو پسنے ہوگی پسنے ہوگی پسنے تو مدی کو لائک ضرور کرو کچھ اگر میں نے تجھو کو سبسکرائب کرو اور ساپنے بیل آگنے داؤ اور سبسکرائب یہا لازمی جبا ہو گھر میں دیکھتے ہو بہت سو لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں سبسکرائب نہیں ہاتھتے تو اس لئے سبسکرائب لازمی کرو ملتے کے لئے ویڈیو میں تکتا کیلئے لازمی